السلام علیکم سورہ انزاب ربو نمبر تین کلاس گہم اسلامیات آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ انزاب ربو نمبر تین آج ہم ربو نمبر تین کی آئت نمبر تین اور چار کے بارے میں ڈسکس کریں گے آئت نمبر تین اور چار کو ڈسکس کرنے سے پہلے آئت نمبر ون اور ٹو کے بارے میں جو کہ دیس سینٹری لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سمیں بتا دیتا ہوں سورہ احضاب ربو نمبر تین آئیت نمبر ون میں اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تم کو پیغمبرِ غدا کی زندگی بہترین نمونہ ہے یعنی کہ جس انسان نے اگر اپنی زندگی کو کسی شخص کی زندگی کو آئیڈیت بنا کے چلنا ہے تو سب سے اچھی جو زندگی ہے اور جو سب سے بہترین جو زندگی ہے اور جب اور سب سے جو یعنی کہ مثالی زندگی ہے وہ کس کی زندگی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو پہلی آئیت میں اللہ نے فرمایا تم کو پیغمبرِ غدا کی پیر بھی کرنی بہتر ہے جس کو غدا پر اور اس کے رسول پر اور روزِ قیامت کی آنے کی امید ہو اور وہ غدا کا کسرت سے ذکر کرتا ہو یعنی کہ ایسا شخص جو کہ دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے ضروری اس کے لئے لازم ہے کیونکہ وہ نبی پاک عزم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بنائے اس کو مثالی نمونہ سامنے رکھ کر پھر اپنی زندگی گزارے پھر آئیت نمبر دو میں اللہ نے فرمایا کہ سورہ احضاب یعنی کہ گزوہ احضاب میں جب مسلمانوں کا مقابلہ وہ کفار کے ساتھ ہوا تو جنگ کا جو نقشہ ہے وہ اللہ نے قرآن مجید میں اس طریقے سے بیان کیا کہ جب لشکر مسلمانوں کے لشکر اور کافروں کے جو لشکر ہیں وہ آمے سامنے ہوئے تو اللہ پاک نے مسلمانوں کی جنگ میں سے جو مسلمان تھے اہل ایمان جو تھے ان کی یعنی کہ گیفیت کو اللہ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا کہ جب اہل ایمان نے یا اہل مومنین نے کفار کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی لشکر ہے جس کا حدا اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور ساتھ ہی وہ یہ کہنے لگے کہ حدا اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچ کر دکھایا ٹھیک ہے اس سے یعنی کہ کفار کے زیادہ لشکر کو دیکھ کر کفار کی زیادہ قداد کو دیکھ کر مسلمانوں کے یعنی کہ جو اہل ایمان تھے جو سچے مومن تھے ان کا ایمان جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے زیادہ ہو گیا اور وہ نبی کی عطاعت اور اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت پر چلنے لگے یہ تھی پہلی دو آیات آج کے مارا ٹاپک ہے آئیل نمبر تین اور آئیل نمبر چار سب سے پہلے آئیل نمبر تین آئیل نمبر تین کے لفظی معنی مینہ سے المؤمنینہ مومنوں میں سے رجال ایسے آدمی بھی ہیں یا ایسے شخص بھی ہیں سادہ کو سچ کر دکھایا ماں اہدو جو انہوں نے اہد کیا تھا اللہ ہوں اللہ سے علیہہ اس پر ومنہوں سو ان میں سے من جو قضاء پورا کر چکے ہیں نحبہو نظر اپنی ومنہوں اور ان میں سے من جو ینتظر انتظار آدمی ہیں وما بدلو اور نہیں تبدیل کیا تبدیلہ کچھ بھی تبدیلی من المؤمنین رجال صدق ماں اہدو اللہ علیہی علاوات آئیل نمبر تین میں فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ اعزاب میں رجال نمبر تین میں کہ مومنہ میں سے کچھ ایسے آدمی ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ انہوں نے وعدہ حدا سے ماں اہدو اہدو کا منتق ہوتا ہے اہد کرنا وعدہ کرنا جو وعدہ انہوں نے حدا اور اس نے رسول سے کیا تھا اسے سچ کر دکھایا پھر ساتھ کے لئے پاہلی اسی آیت میں بیان کیا ہے فَمِنْ هُمْ مِنْ قَزَا نَحْبَهُ وَمِنْ هُمْ مَنْ يَنْ تَذِرُو اور ان میں سے کچھ ایسے بھی موجود ہیں جو کہ انتظار کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نَحْبَهُ کا میننگ ہے جنہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا یعنی کہ کفار کے ساتھ جنگ کرتے کرتے انہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا اور پھر تیسرے نمبر پر اللہ نے بتایا وَمِنْ هُمْ اور کچھ ایسے بھی ہیں یہاں تین قسم کے مسلمانوں کے بارے میں بتایا اسی ایک آیت میں پہلے تو مسلمان ایسے ہیں کہ جو انہوں نے حدار سے وعدہ کیا تھا انہوں نے سچ کا تکھایا یعنی کہ انہوں نے پیٹ نہیں پھیلی بلکہ کفار کی زیادہ قدال ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کفار کے ساتھ مقابلہ کیا اور دوسرے مسلمانوں کا ذکر بھی اللہ نے اسی آیت میں کیا وہ کیسے کیا وَمِنْ هُمْ مَنْ قَزَا نَحْبَحُ بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو چکے ہیں یعنی کہ انہوں نے اپنی جان کا جو نظرانہ ہے وہ پیش کر دیا وَمِنْ هُمْ مَنْ يَنْ تَاظِرُ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہ انتظار کر رہے ہیں وَمَا بَقْقَلُ اور نہیں تبدیل کیا تبدیلہ کچھ بھی تبدیلی یعنی کہ اس آیت کے اینڈ میں اللہ نے بتایا کچھ ایسے بھی جو ہیں جو اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لئے تیار ہیں اور انہوں نے اپنے وعدے کو جو کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے غزوہ اعظام میں ایک رات پہلے کیا تھا اپنے وعدے میں انہوں نے ذرا بھی تبدیلی نہیں کی تو اس کا بار محالا کرنا کریں گے مِنَ الْمِنِينَ رِجَالٌ سَادَكُمْ مَا اَحَدُوا اللہُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَزَادْ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرُوا وَمَا بَقْدَلُوا تبدیلہ موسلمانوں میں سے مومنوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو انہوں نے حدار اس کے رسول سے وعدہ کیا تھا اسے سچ کر دکھایا اور انہوں نے سے بعض ایسے ہیں جو کہ اپنی نظر سے فارغ ہو چکی ہیں یعنی کہ انہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اور بعض ایسی ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں کہ کب ہماری کفار سے جنگ ہوگی کب ہمیں شادت کا مقام یا مرتبہ ملے گا اور انہوں نے اپنا جو وعدہ ہے وہ ذرا بھی چینج نہیں کیا ذرا بھی تبدیل نہیں کیا آگے آئیل نمبر چار بی یا جسی یا تان کے جزا دے ابھی کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے ان مسلمانوں کے بارے میں جو تین قسم کے جو مسلمان ہیں جن کے بارے میں آئیل نمبر پری میں ہم نے ڈسکس کیا ان کے ان مسلمانوں کے بارے میں یہ اللہ آئیل نمبر پور میں فرما رہے ہیں کہ یہ جسی یا تان کے جزا دے اللہ اللہ السادقینہ سچے لوگوں کو بیسید کی ہم ان کی سچائی کی تان کے ہدا سچوں کو ان کی سچائی کا صلح دے ویعذیبہ اور عذاب دے المنافقینہ منافقوں کو انشاءہ اگر وہ چاہیں او یا یکوبو علیہیم یا وہ ان کی توبہ جو ہے وہ قبول کرے اب اللہ پاک آئیل نمبر پور میں فرما رہے ہیں اگر اللہ السادقینہ بیسید کی ہم تان کے ہدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دیا کہ کون سے سچے ہیں جو نے ہدا اور اس کے رسول سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچ کر دکھایا اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو چکے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے قول کو اور انہوں نے اپنے وعدے کو ذرا تبدیل نہیں کیا تو انہی مسلمانوں کے بارے میں آئیل نمبر پور میں فرما رہے ہیں کہ تان کے ہدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دیں وَاِيُعَزِّبَا اور عذابِ الْمُنَافِقِينَ مُنَافِقُونَ کو انشاءہ اگر وہ چاہے اب یہ اللہ کے ہاتھ میں تمام کام ہے جزا اور سزا کا عمل جو ہے وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے وہ کیسے ہدا نے رکھا ہے کہ دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے وَاِيُعَزِّبَ اور عذابِ الْمُنَافِقِينَ مُنَافِقُونَ کو انشاءہ اگر وہ چاہے اگر ہدا چاہے تو منافقوں کو عذاب دیں اور یا یتوبو علیہم یا چاہے تو ان کی توبہ قبول کریں ان اللہ بے شک اللہ قانا ہے گفوراً بخشنے والا رحیماً مہربان تان کے سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دیں اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دیں اور چاہے تو ان پر مہربانی کریں اور عذاب بخشنے والا مہربان ہے اب اس آئیت میں ہمیں یہ بات بھی سامنے آتی ہے ہمارے سامنے کہ جزا اور سزا کا عمل جو ہے جزا اور سزا کا عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یعنی کہ اللہ نے جزا اور سزا کا عمل اپنے ہاتھ میں رکھا ہے ہم جو دنیا میں کسی بھی چیز کا کسی بھی انسان کا کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ جو شخص ہے یہ پکا جنتی ہے ہاں اس کے نیک عمال میں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنتی ہے یہ جنت میں جائے گا لیکن ہم کسی کی عیبت نہیں کر سکتے اگر کوئی پڑا کام بھی کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ٹکانہ دوزک ہے یہ منافق ہے یہ واقعی دوزک میں جائے گا اس جزا اور سزا کا عمل جو ہے وہ اللہ نے کس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں رکھا ہے تو ہم کسی کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ عدا کی مرضی ہے کیونکہ عدا نے قرآن مجید میں قرآن مجید میں سورہ احضاب میں رکون نمبر تین میں آئیل نمبر چار میں بقاعدہ طور پر بیان کیا تاں کہ عدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور کافروں کو چاہے تو عذاب دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو ان پر مہربانی کریں اور عدا بخشنے والا اور مہربان ہے تو سورہ احضاب رکون نمبر تین آئیل نمبر تری اور فور آج ہم نے آئیل نمبر تین میں مسلمانوں کا جو وعدہ تھا جو انہوں نے مسلمانوں نے اس سے کیا تھا اللہ سے سورہ احضاب کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول سے ایک وعدہ کیا تھا وہ وعدہ کیا تھا کہ وہ پیٹ نہیں پھیڑیں گے تو مسلمانوں نے جان کے موقع پر اپنا کیا ہوا جو وعدہ ہے وہ کورا کر کے دکھایا اور بعض مسلمان ایسے تھے جنہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا اور بعض مسلمان ایسے تھے جو کہ انتظار میں تھے اور انہوں نے اپنے باتے کو اور اپنے قول کو ذرا بھی تبدیل نہیں کیا پھر آئین نمبر فور میں ہم نے ان مسلمانوں کے بارے میں جو کہ انعام کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا اس کے بارے میں پڑھا کہ اداع چاہے تاں کہ اداع جزا دے جزا کے ملنک ہوتا ہے انعام دے کہ ان کو اس صادقینہ سچے لوگوں کو بس صدقیم ان کے سچائی کے بارے میں وائیوازی بل منافقینہ اور اداع چاہے تو منافقوں کو سزا دے اور چاہے اور یتوبہ علیہم یا تم کی توبہ قبول کریں ان اللہ حکانہ بفور رغیمہ بے شک خدا جو ہے بخشنے والا مہربان ہے تو سورہ احزاب رکو نمبر تین آئیت نمبر تین اور چار اس کے الپاس مائنی اور ترجمے کی آپ پریکٹس بھی کریں اور اسے یاد بھی کریں شکریہ